اتحور ہے ہر ملک شادمہ سازمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ حضور گبرتر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس خطے کو بے شمار اولیاء اور علماء سے نوازا انہی نام ورحفتیوں میں ایک منتاز و محترم نام رہنماء سالکان، عالم علمِ حدا پیکرِ صدق و صفا، وارثِ علومِ مصطفی آفتابِ علم و حکمت، امامِ اہلِ سنت نائبِ آلہ حضرت، شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا ابو الفضل محمد سردار رحمت قادری چشتی رحمت اللہ علیہ محدثِ آزم پاکستان کا ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد اس وقت کے لائل پر اور آج کی تحسل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے علم و عرفان کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی کرنے سارے جہان کو روشن کر گئیں گا جارت خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت محدثِ آزم پاکستان انیس سو چھے میں زلہ گرداس پر میں پیدا ہوئے میٹرک کے بعد پٹوار کا امتحان پاس کر کے لاہور تشریف لے گئے اور ایفی میں داخلہ لے لیا انہی دنوں لاہور میں آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو لاہور ایک جلسے کے لئے تشریف لائے ان کی زیارت نے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کے لئے بریلی شریف تشریف لے گئے دار العلوم منظر اسلام بریلی میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان حضور مفتی آزم ہند مولانا مصطفی رضا خان اور مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانوے تلمز تہ کیا اور سات سال تک جامعہ موینیہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ علم و عرفان کی منازل تیہ کر کے سند فراغت حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد انیس سو بتیس عیسوی میں دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف میں متررس اور انیس سو پینتیس میں صدر المدررسین کے عوضہ جلیلہ پر فائز ہوئے انیس سو سنتیس عیسوی سے لے کر قیام پاکستان تک دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف مسجد بی بی مرہومہ میں شیخ الحدیث کے فرائے سر انجام دیئے قیام پاکستان کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے حکم پر لائل پر میں جامعہ رزویہ مظہر اسلام اور سنی رزویہ جامعہ مسجد قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وسال تک یہ سلسلہ جاری رہا ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کی نظیر ملنا مشکل ہے حضور محدث اعظم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسئلت پر شائی تھی اس لئے لفظ لفظ میں اشارے و کنائے اور نشست و برخواست میں موضوع سے بے پایا محبت و خلوص جھلکتا تھا الفاظ منتخب مگر واضح ہوتے کہ وضاحت کلام اس کا تقاضہ کرتی توران درس طلبہ عمومی کیفیت میں ڈوبے رہتے لیکن کیف مسلسل کے باوجود تفہیم کلمات خطاب سے کتاہی نہ ہوتی ہر الجن پیش کی جاتی ہر وضاحت چاہی جاتی لفظی مغالطوں اور مانوی نارسائیوں کی تحلیل ہوتی اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ کوئی طالب علم ذہنی گرہ لے کر نہ اٹھے تاکہ ایک استغناہ کیسی کیفیت پیدا ہو محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کی یادگار عظیم انشان اور پرشکو سنی رزوی جام مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے اس کا شمار پاکستان کی چند ایک بڑی مساجد میں ہوتا ہے اس کے مینار بادشاہ مسجد لاہور اور مینار پاکستان سے بھی زیادہ بلند ہیں اس کا پچاس سالہ یوم تاسیس و تکمیل منائی گیا اس مسجد میں ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی شعبہ حفظ بھی قائم ہے جس میں بڑی تعداد میں مقام طلبہ ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر رہی ہیں مسجد اور اس سے ملہکار اداروں کا انتظام انسرام ایک ٹرسٹ کے تحت ہے جس کا نام محدث آزم فاؤنڈیشن ہے پیرت ریقت حضرت صاحب زادہ مولانا قاضی محمد فضل رسول حیدر رزوی اس کے مینجر